بہت زیادہ یوزر پوچھ رہے ہیں کہ ہم اوپن اے آئی کا سورا یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں اور یہ کیا پبلک ہے بھی کہ نہیں دیکھیں ابھی فی الحال کے لیے تو جو سورا ہے وہ پبلک نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپن اے آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہم کچھ سیفٹی میئر لے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو پبلک کریں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ جو اس کی کیویبیلٹی ہے ویڈیو جنریٹ کرنے کی وہ بہت ہی نیکسٹ لیول ہے اور بہت ہی خطرناک یوز ہو سکتی ہے اگر یہ غلط ہو کے ہاتھ میں آجائے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پرامٹ کلکی ہے کہ ریفلیکشنز ان دی وینڈو آف ار ٹرین ٹریولنگ تھرور دی ٹوکیو سیبرپ اب یہ جو ویڈیو ہے اگر ہم اس کو پلے کر لیں تو یہ ویڈیو ایک ٹرین کی ہے ٹرین میں جا رہا ہے اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہے مگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی فیک ہیں اور آپ کو بیگراؤنڈ میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ بھی فیک ہیں مگر اگر ہم اس ویڈیو کو دیکھیں تو یہ کوئی بندہ جج نہیں کر سکتا کہ یہ اصلی ویڈیو ہے کہ نیکلی ویڈیو تو اس چیز سے بچنے کے لیے تاکہ جو سوشل میڈیا کے اوپر فیک ویڈیو نہ آئیں اور سیلیبرٹی کے خلاف اور ڈیفرن لوگ کے خلاف نہ یوز ہوں اوپین اے آئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے سیفٹی میئر لیں گے یہاں پہ وہ فردر مینشن کر رہے ہیں کہ سیلیبرٹی سیفٹی سٹیپ اہیڈ آف میکنگ سورا ویڈیو بلین اوپن اے آئی پرڈکٹ وی آر ورکنگ ویڈی ریڈ ٹیمرز اچھا ریڈ ٹیمرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو رگریسلی ٹریسٹ کرتے ہیں وہ ایک کچھ اوبجیکٹیف بناتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر انٹیلیجنس گیدر کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس حد تک اس سسٹم کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ بریک ہو جائے اور اس کے بعد اس کی ریپورٹ تیار کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نئی اپلیکیشن مارکٹ میں جانے لگی ہے اس کو اتنا ٹیسٹ کر لیا جائے تاکہ اس کا پتہ لگ جائے کہ یہ ہامفل ہے کہ نہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا تو ریڈ ٹیمرز وہ لوگ ہوتے ہیں دومین ایکسپرٹس ان ایریا لائک مسنفارمیشن ہیٹھول کانٹیکٹ این بائس ہو ویل بی ایڈورسلی ٹیسٹنگ دی موڈل تو ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو موڈل ہے یہ ٹیسٹنگ موڈ میں ہے اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات یہاں پہ اوپن ایئی نے یہ کی ہے کہ وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ جو بھی ویڈیو بنے اس میں کوئی میٹا ڈیٹا ہو کہ وہ ایڈنٹیفائی ہو سکے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ایئی جنریٹیڈ ہے اب میٹا ڈیٹا کو آپ کو پتہ ہے کہ انفارمیشن آباؤٹ ڈیٹا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وی پلانڈ ٹو انکلوڈ سی ٹو پی اے میٹا ڈیٹا اچھا اچھا سی ٹو پی اے ہوتا ہے وہ ہے کلوشن آف کانٹنٹ پریونیس اینڈ آتھنٹنسٹی یہ کیا کرتا ہے کہ مسلیڈنگ انفارمیشن جو آن لائن ہوتی ہے اس کے خلاف ایک سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے تو اس کے بچنے کے لیے اوپن اے آئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو میٹا ڈیٹا ہو ہر ویڈیو یا ان جو کانٹنٹ جنریٹ ہو اس کے ایلگینسٹ جیسے یہاں پہ انہیں اگزیمپل بھی دیوئی ہے کہ یہ ایک پکچر ہے تو اگر ہم اس کے اباؤڈ دی کانٹنٹ کرنشل میں جائیں تو یہ بتائے گا کہ ایشو بائی اوپن اے آئی ہے یا تو یہ بنا ہے اے آئی ٹول جو یوز ہوا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کر کے کچھ چیزیں بنا رہے ہیں اس کے بعد ہی ریلیس کریں گے تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ابھی فی الحال کے لیے ریلیس نہیں ہونے لگا اور اس کو کافی جو ہے ٹیسٹ کیا جائے گا ان کے جو ریڈ ٹیمرز ہیں ان کی طرف سے اور اس کے بعد ایک سیفٹی پروٹوکول بنایا جائے گا اور اس کے بعد ہی پبلک میں ریلیس کیا جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو کالٹی یہ جنریٹ کر رہا ہے اوپن اے آئی سورا یہ ابھی فی الحال دنیا میں کوئی ایسا اے آئی موڈل نہیں ہے جو کہ اس کالٹی کی ویڈیو جنریٹ کرے اور اس لیے یہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے اور یہ اگر غلط لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ سیلیبرٹیز کے خلاف غلط ویڈیوز بنا سکیں گے اور پولٹیشن یا ڈیفرنٹ جو لوگوں گے ان کے خلاف غلط ویڈیو بنا سکیں گے کیونکہ اس کی جو کالٹی ہے وہ ہی بہت ہائی ہے تو اس میں آپ ایٹنٹیفائی کرنا آپ سے یہ مشکل ہو جائے گا کہ یہ فیک ویڈیو ہے ریل ویڈیو ہے تو چلیں آپ سے چلتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اور مزید طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کے ساتھ جوڑے رہی ہیں